آج ایک افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ورہ سے لانگ مارچ آج کے لیے روک دیا گیا اور کل یہیں سے آغاز کیا جائے گا نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹر ہیں صدف کنٹینر پر جب چہر رہی تھی تو ہاتھ سلپ ہونے کے ورہ سے گر گئیں اور موقع پر ہی دم توڑ گئیں مریم صاحبہ نے ٹیلویین پر یہ کھل کر بولا کہ خان صاحب کا مارچ تو ہے ہی خونی مارچ کیونہ نے خونی مارچ کھا ہے؟ نواز شریف اسی جیٹی روڈ پر سفر کر رہے تھے اور انہوں نے رحمت نامی ایک بچہ جس کی نو سال عمر بتائی جاتی ہے اس بچے کو نواز شریف کی گاڑیوں نے کچھل دیا تھا کچھل دیا تھا کیا اب ہم یہ کہیں کہ نواز شریف قاتل ہے؟ کیا آپ اس پہ سیاست کریں کہ نواز شریف جو ہے وہ اس نے بچے کو قتل کرنے آیا تھا بچے تو کیا عمران خان اس خاتم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا؟ گھٹیا سیاست اور بدبودار سیاست سیاستدانوں کو سیاست کے لیے پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کے دکھوں بڑھانا بھی نہیں چاہیے آپ کا کومنٹ چاہوں گی بارہ صدف جو ہے اس سے بہت قرآنی دوستی تھی پرسوں جو خان صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا پاکستان کی سب سے مہنٹی ریپورٹر ہے اور سب سے دلیر ریپورٹر ہے اس کے بعد ان کی آنکھوں میں سے چمک دی مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ آخری ملاقات ہوگی بہت دل بوجل ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے لیپورٹی چوک سے اپنی حقیقی ازادی کی تحریک کا آغاب ہے عوام فیصلہ کرے گی صاف اور شفاف الیکشن سے کہ کس کورپور کی قیادت کرنے چاہیے کپتان کا حقیقی آزادی مارچ دن ہویا راق بول نیوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے موتور پینلس کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ سرپ بول نیوز پر اسلام علیکم جی سپیشل ٹرانسومیشن میں ڈاکٹر فضا کی جانب سے خوش آمدید پی ٹی آئی کا حقیقی جو آزادی مارچ ہے لانگ مارچ ہے اپنی منزل مقصود یعنی اسلام آباد کی جانب روا دوان ہے جیسا کہ سکیجول انہوں نے بتایا تھا پلان بتایا تھا کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا یہ لاہور سے نکلے گا اور چار نومبر کی تاریخ یعنی جمعہ کا دین یہ اسلام آباد انہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچے گا اچھا آج انہوں نے کاموں کی جانا تھا جو آخری ان کا سٹاپ تھا لیکن آج ایک افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے حادثہ پیش آیا ہے اس کی ورہ سے لانگ مارچ آج کے لئے روک دیا گیا اور کل یہیں سے آغاز کیا جائے گا نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹر ہیں صدف جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کنٹینر پر جب چہر رہی تھی تو ہاتھ سلپ ہونے کے ورے سے گر گئیں اور موقع پر ہی دم توڑ گئیں جان بھاک ہو گئے گا من کو شہید کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اپنے صحافتی فرائز انجام دے رہی تھیں کام کر رہی تھیں روزی روٹی کمار رہی تھیں کام کے دوران صحافتی قدمات انجام دیتے ہوئے وہ جان کی بازی ہار گئیں دم توڑ گئیں سہادثے میں تو لہٰذا وہ شہید ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرمائے اور لوہیکین کو سبرے جمیل عطا فرمائے دونوں جو ہمارے انکر پرسنز ہیں انیلسٹ ہیں کہ امیر عباس کسی تعریف کے محتاج نہیں میرے ساتھ موجود ہیں امیر عباس اور جمیل فاروق عمر میں پہلے آپ کے طرف آنا چاہوں گی میرے خیال سے ہمیں یہی سے آگاز کرنا چاہیے جو صدف جو جان کی بازی ہار گئیں صحافتی قدمات انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئیں اس پہ میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ فیضا ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حادثات اس طرح کے کسی بھی بڑے کراؤڈ کے اندر وہ حصہ ہوتے ہیں اس کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کا خدانہ حادثہ حادثہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے ہے تو بہت افسوسناک اس کے اوپر ہم تازیت بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات سے بچنا بھی چاہیے لیکن بہرحال آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے خارجز امکان قرار نہیں دے سکتے جو حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے ابھی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو سن رہا تھا مریم صاحبہ نے ایک ٹیلویین پر یہ کھل کر بولا کہ خان صاحب کا مارچ تو ہے یہ خونی مارچ اور اس میں تو لاشیں گرنے کی بات ہم نے پہلے کر دی تھی جی 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 تو جب یہ جملے آپ دے رہے ہوں اور پھر ملک کا وزیراعظم جو شاید صدف نعیم صاحبہ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری تو کلیگ رہی ہیں ہم تو ان کو جانتے ہیں کہ ان کی شو بیز کی بیٹ تھی ان کو یقینا بیٹ دی گئی ہوگی وہ کرنے کے لیے گئی ہے ایک حادثہ ہوا ہے وہ برائے راست اس کو عمران خان کے کنٹینر سے جوڑ رہے ہیں کہ عمران خان کے کنٹینر سے نیچے گر کر اس کے ٹائر کے نیچے آ کر وہ جا بھاک ہوئی ہیں تو لاشوں کے اوپر بھی جو سیاست ہے نا وہ افسوسناک ہے دیکھیں اگر عمران خان صاحب عرشد شریف صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر واقعہ یہ بھی چھوٹا نہیں ہوگا کیونکہ جان گئی ہے وہ تو قتل تھا وہ تو قتل ہے ایک بروٹل مرڈر ہے پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں پاکستان میں ایک معاملے کو کھول کر آشکار کر کے رکھ دیا ہے وہ بندہ بڑا واقل تھا ہوں چیزوں کے اوپر اور پھر وہ یہاں سے گئے آپ بڑا اہم پوائنٹ ریز کر رہے ہیں مجھے اس بات پر تکلیف ہو رہی ہے کہ اس خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت مطلب ایک خاتون ہے جو شہید ہو گئی اور بتایا جلدہ تین سے چار بچے بھی ان کے اور وہ بڑا اپنے بچوں کی کفالت بھی کر رہی تھیں جسنا اکثر ہوتا ہے کہ اتنا آپ کا سورس آف انکم یا آپ کی سیلری اتنی نہیں ہوتی کہ میاں بی بھی مل کے گھر چلا رہے ہوتے ہیں مجھے ان کی فیاملی کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتا برحال وہ کفالت کر رہی تھیں اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی کم آ رہی تھیں اور ایک ہوتا ہے شوق سے جوب کرنا کریئر کے لئے وہ محنت کر رہی تھیں ابھی بھی سٹرگل کر رہی تھیں اپنی سیلری میں اپنے بچوں کے لئے کام کر رہی تھیں اچھا ان کی جسنا یہاں پہ ڈیٹھ ہوئی ہے ایک بندے کا چلے جانا ہے کتنا بڑا لوس ہو تو ان بچوں کے لئے کتنا بڑا لوس ان کی ماں چلی گئی تو یہاں پہ اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے یہ کس صدی میں ہم چلے گئے ہیں کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مجھے شدید تکلیف ہو رہی میرے پاس شد الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کن الفاظ سے کروں آپ دونوں پلیز الفاظ آپ ایڈ کریں دیکھیں فیضہ واقعات ہوتے ہیں افسوسناک ہیں میں نے کہا پہلے بھی کہ تازیت اس کے اوپر بنتی ہے لیکن ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے نا وہ ایک واقعے کو سانیہ میں تبدیل کرنے میں وقت نہیں لگاتے اور جو قتل ہے اس کو حادثے میں بدلنے میں بھی وقت نہیں لگاتے یہ بڑا افسوسناک ہے یعنی یہ ہوا آپ اس کو براہ راست عمران خان کے کنٹینر سے کیوں جوڑتے ہیں کیا آپ منہ کے اندر واقعات نہیں ہوتے خانہ کعوہ میں حج کے دوران جائے اس طرح کے لانگ مارچز میں پہلا یہ کوئی واقعہ ہے ہو گیا خود خان صاحب نیچے گئے تازیت کر رہے ہیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ملک کا وزیراعظم ٹوئیٹ کرتا ہے جن کو صدف نعیم کے نام کا نہیں پتا ہوگا کبھی ان سے شاید ملے بھی نہیں ہوں گے چلے مل لیا ہوگا ہو سکتا ہے کہیں پر پھر ملک کی وفاق کی وزیر اطلاع ٹیلیوین چینل پر جا کر جو جملے دے رہی ہیں اس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں یہ افسوسناک ہے اس طرح کے اور بھی خدا لہ خوشتہ واقعات ہونے کا خدشہ رہتا ہے اتنا بڑا کراؤڈ ہے اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں نکلی ہوتی ہیں ہیوی کنٹینرز ہیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے کوریج کے دوران ایک خاتون اینکر تھی جو کرین سے گر کر نیچے پر ہوش ہو گئی تھی اور بھارتی میڈیا دکھا رہا تھا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں حالانکہ انہیں ایک اور چینل جوائن کر لیا تھا تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے خان صاحب کیا ایک سکسیسفل لانگ مارچ ہے اس کو تپوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس کو آپ دعا نہ خاصتہ خدا رہا اس کو مسیوز نہ کریں فیضا خان بالکل امیر باس میں چاہوں گے آپ بھی ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں میں اب جمیل لو جیسے منا کا واقعہ یا اور دنیا میں جہاں پہ بھی کراؤڈ ہوتا ہے جلسے ہوتے ہیں مذہبی رسومات پہ سٹیمپیڈ ہو سکتا ہے سٹیمپیڈ ہو سکتی بھگدر مجھتی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک سمیلر واقعہ رکھنے جا رہا ہوں اگزیکٹلی وہ واقعہ جو آج کا واقعہ ہے بلکل اگزیکٹلی گیارہ آگست دوہزار سترہ کو نواز شریف اسی جیٹی روڈ پر سفر کر رہے تھے نواز شریف کے ساتھ پولیس موبائل وینز تھی ایلیٹ فورس کی اور انہوں نے رحمت نامی ایک بچہ جس کی نو سال عمر بتائی جاتی ہے اس بچے کو نواز شریف کی گاڑیوں نے کچھل دیا تھا کچھل دیا تھا ملکل اور اس بچے کی حالت دیکھ کر اس کا غریب مزدور باپ اس کو غشی کے دورے پڑے اور اس بچہ رستے میں مر گیا اس کے باپ کو اس حالت میں فوراں ہسپٹل موف کیا گیا گاڑی کا پہلا ٹائر جب اس بچے کے اوپر آیا نواز شریف کے ساتھ جو گاڑیاں تھی روک لے کی کوشش کی لوگوں نے کہ گاڑی کو روکے نہیں روکی نہیں روکی کیا اب ہم یہ کہیں کہ نواز شریف قاتل ہے وہ حادثہ تھا کیا اب اس پہ سیاست کریں کہ نواز شریف جو ہے اس نے بچے کو قتل کرنے آیا تھا بچے کو تو کیا عمران خان اس خاتم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا گھٹیا سیاست اور بدبودار سیاست آگے سنیں اس کے بعد نواز شریف جلسہ گاہ میں پہنچے جلسہ گاہ میں جا کے ڈاکٹر فرزا نواز شریف نے جو جملہ بولا سنیں نواز شریف نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ میری جمہوریت کی تحریک کا پہلا شہید ہے بھر آپ تو سزا ملی گیا اب سزا یافتہ تھے آپ تو سزا یافتہ تھے اور خواجہ ساد رفیق آج بھی وزیر ریلوے اس دن بھی وزیر ریلوے یہ ہمارے پی سی آر سن رہا ہے یہ نکالیں سوٹس ان کی نواز شریف کی بھی اور ساد رفیق کی بھی خواجہ ساد رفیق نے بھی کہا کہ یہ ہماری تحریک کا پہلا شہید ہے اوہ یار وہ بچہ 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 بے گناہ محصوب نوہ سال کا بچہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا سیاست کا وہ تو جیسے جی ٹی روڈ پہ اب تو اتنا رش ہو چکا ہوئے لوگ نکل آئے دیکھنے کے لیے نواز شریف کو وہ مارا گیا آپ نے اس کو اپنی سیاست کا شہید ڈیکلیئر کر دیا لیکن امیر اس کے اوپر اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے بھی یہی بات کی دیا آپ یاد ہوگا شیخ رشید صاحب کے مجھے بلکہ بیرہ ناتے ہیں یہ ہے روتیس پولٹیس یہ ہمارا اشرافی ہے ایک تو ایک تو اس خاندان کا دکھ ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کر لیں آپ مرم پٹی نہیں کر سکتے ہیں نہیں الفاظ جو ہے ان کے دکھ کو کم کر سکتے ہیں اس ٹیمپ ان کی تکلیف کو لوائی کی ان کی تکلیف کو بڑھانے والی بات ہے یہ چلے کم نہیں کر سکتے بڑھائیں تو نہ اس طرح کے حادثات کو حادثات کو حادثات رہنے دیں شہباز شریف صاحب کی دور حکومت میں وہ پرائم منسٹر ہے آج ان کو اس مرنے والی صحافی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور میری اپنی کلیگ رہی ہے جمیل کی بھی کلیگ رہی ہے رابطہ کریں گے اس خاتون سے میرے ساتھ تو دوہزار نو میں اس خاتون نے کام کیا تھا رابطہ کریں گے جو ہم سے اسے کام کریں گے بھی انشاءاللہ لیکن شہباز شریف صاحب کو اس خاتون کا جتنا صدمہ ہو رہا ہے ہونا چاہیے یہ تو حادثہ ہے شہباز شریف کے دور میں صحافیوں کا لیکن حادثہ کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے سوری میں امیر با سمیر فاروقی آپ کو روک رہی ہوں فباہ آپ ٹھیک ہے سینرہ نوما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہے چودی سب بہت شکریہ بگ دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے چودی سب آج ایک حادثہ پیش آیا ہے اور جو خاتون ریپورٹر ہیں وہ ہاتھ سلپ ہونے کے ورے ایسے گر کر موقع پر شہید ہو گئی ہیں اس پہ بھی کچھ لوگ سیاست کھیل رہے ہیں 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 حادثے کو چلیں لواہی کین جو ان کے ساتھ ان کے دکھ کو کم نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ سیاست دانوں کو سیاست کے لئے پوائنٹ سکورنگ کے لئے ان کے دکھ کو بڑھانا بھی نہیں چاہیے آپ کا کومنٹ چاہوں گی بڑھانا بھی سے تضاف کر رہی تھیں اور لاہور میں ہر ہمارے ایونٹ کے اوپر وہ بڑی پرمننٹ تھی اور پرسوں جو خان صاحب کو انہیں انٹرویو کیا اور میں خان صاحب کو بھی یہ کہا کہ پاکستان کی سب سے مہنٹی ریپورٹر ہے اور سب سے دلیر ریپورٹر ہے اس کے بعد ان کی آنکھوں میں جنگ دی مجھے تو اس کو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ آخری ملاقات ہوگی اور بہت ان سے میرا قریبی اور دوستی تھی تعلق تھا اور میرا بہت دل بوجل ہے آج اور بکسمتی سے یہ حادثہ ہوا آسانیہ ہوا لیکن وہ تو خیر جو ان کی اپنا گروپ بھی ہے اور جو اور صحیح آئینوں میں چودی سب جو مہنت کرنے والے لوگیں مہنت کرنے والی لڑکی تھی اپنے بچوں کے رہے روزی روٹی کم آ رہی تھی سٹرگلنگ فیز میں تھی ابھی تک جی بلکل بلکل وہ تو باقی دنیا جیسے لی وہ تو ہوئی جائے گا ان کے جو فیملی بھی ہے اور ان کا جو گروپ بھی ہے اور ہم بھی ہوگا وہ بھی ہم بھی جنیں گے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو چلا گیا اس کی کمی تو رہتی ہے وہ تو کبھی تک پوری نہیں ہو سکتی اس کی کمی ہمیشہ رہی تھی ظاہر ہے کہ خان صاحب نے تو خود اتر کے سارا ون ون ٹو ٹو کے حوالے جب تک نہیں کیا خان صاحب خود جو ہے وہ سارا انہوں نے اس کی سارے عمل میں جو ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے آج کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی اسی دکھ میں اسی موننگ میں جو ہے وہ ختم کیا اور انپورچنی تھا کل وہیں سے آگاز کریں اچھا چودریس صاحب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کل بھی سارا دن خبریں آتی رہی مذاکرات کے حوالے سے پھر کہیں سے دردید ہوتی رہی کہیں سے خبریں آتی رہی یہ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے بھی بات پھر یہ وزیراعلا پنجاب کے حوالے سے بھی خبر آئی تو یہ اس کے بارے میں ذرا کوئی آپ کے پاس اگر کوئی آثنٹک انفرمیشن ہے تو پلیز ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا میں مذاکرات کے لیے دیکھیں ہم پہلے ہی مینڈیٹ اپنا دکٹر آرف علوی صاحب کو دی چکے ہیں وہ علوی صاحب کیوں ہیں وہ بات کوئی کریں گے تو کریں گے باقی جو ہے وہ سارے ہمارے ساتھ کوئی دریکٹ انٹیکش نہیں ہمارے تو یہاں جہمرز ہوتے ہیں ویسے بھی لوگ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو ظاہر ہے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات سے ایک ذہن میں بات آتی کہ آپ لوگوں کے لانگ مارچ پر سڑکوں پر آنے سے پہلے مذاکرات ہو جاتے جو بار بار ڈیلے کیا جاتا تھا خانسہ بار بار وقت آگے بڑھا دیتے تھے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تھے اندر سے بھی وازیں آتی تھی کہ ڈیلے کیوں کیا جارہے باہر عوام بھی پوچھتی تھی کہ کب دیں گے لانگ مارچ کی تاریخ تو اب وہ ٹائم آپ کو پتہ ہے اس لیے دیا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے اعلان ہو جائے شاید انتخابہ تام انتخابہ اگر سے چلے جائیں اب مذاکرات سڑکوں پہ آنے کے بعد کیا ہوں گے یہ بھی ذرا سمجھا دیجئے گا یہ آپ سڑکوں پر آ چکے ہیں نا خانسہ بیتنا ٹائم دینے کے بعد جو ڈیلے ہو رہا تھا بہرحال اب سڑکوں پر آ چکے ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بڑی دادات میں لوگ نکل آئے ہیں اب سلام بھائی طرف جا رہے ہیں تو مذاکرات کیوں کیے جائیں گے مذاکرات تو ہونے چاہیے اس میں کوئی شباہ نہیں اور پاکستان کو اس پولٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف دیکھ جانا ہے اور انتخابات ہم سمجھتے ہیں وہ عمل ہے جس کے ذریعے پاکستان میں ایک سیاستی سہکام آ سکتا ہے اب پرابلم یہاں بھی آ رہا ہے کہ جو اس وقت کی سیٹوئیشن ہے اس میں سیدھا سیدھا ہی جو انفارمل ان کی ملاقات وہ سیدھا سیدھا ہی کہتے ہیں دیکھیں جیس کو کہتا ہے الیکشن ہو ہم الیکشن نہیں جیسے ہم الیکشن کیوں کروائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آج چار مہینے بعد آپ کرائیں گے تو کون سا اکانومی میں آپ ریولوشن آ جائے گا کہ جس سے آپ جو ہے وہ بدل جائے گا تو وہ اس کو شہمی میں ہی جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کرتے جا رہے ہیں میں تمہیں تو انتہائی اہم کانا اسٹیٹ کی ہے اور اس کے اوپر جو ساگڈار تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے کہ جب سے ڈالر دوبارہ بڑھنا چروع ہو گیا ہے ہمارا چار سے پانچ بیڈین ڈالر کا دیاب آ رہا ہے جو ابھی ہم نے کرنی ہے اور وہ دیاب پورا ہو بھی نہیں پا رہا ایکانومی کی کوئی انتہا ہاتھ میں ہیں گی اچھا چودیس سب یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں یہ زیادی باتیں کافلہ تو نکل چکا ہے چار نومبر بھی انشاءاللہ آئی ہی جائے گا یک ان کو ہو جاتے ہیں دو کو ہو جاتے ہیں اگر کام بھی آپ بہت نہیں ہیں انتخابات کے حوالے سے آپ کا مطالب ایکسپٹ کر رہی آ جاتا ہے تو پھر کیا یہ کافلہ منزل مسوق تک پہنچے گا بس اتجاج کر کے پورا ہم وہاں سے پھر واپس آ جائیں گے کیونکہ اسمان ڈالر صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمارا پلان اے یہ ہے لانگ مارچ آگے پلان بھی جو گا وہ بعد میں پتا چلے کہ سرپرائزز کی بھی بات ہو رہی اکارڈنٹو سیچویشن آپ لوگ کے پاس پلانز ہوں گے پلان اگلا جو ہجی ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے جمعہ کو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچتے ہیں اور وہاں پہ پھر خان صاحب اپنا اگلا پلان جو ہے وہ آن آنس کریں امیر باس جمیل فاروقی میرے ساتھ موجود اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں فواہ چودری صاحب سے سوال کرنے لگا ہوں آج خان صاحب نے اس بات کو اس کا دوراوہ کیا پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن آج انہیں بڑا اوپن لکھا انہیں کہا کہ شہباز شریف میں تم سے کیوں بات کروں گا جن سے میری بات ہوئی ہے ان سے بھی ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ فور ہی الیکشن کراؤ تو اس کا مطلب ہے بات تو ہو رہی ہے فواہ چودری صاحب اور پرویز علائی صاحب بھی اس کے اوپر کومنٹ کر چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات ایسا اچھے فارمل نہیں ہوئے صرف یہ تھا کہ ادھر بھی ظاہر خوش کو ہے نا کہ فاکستان کو کس طرح سے ہم پلٹیکل انسیبیلیٹی سے سٹیبیلیٹی جس میں بھی چھوٹی بہت عقل ہوگی وہ یہی بات کریں گا اور ہمارا دیکھیں ہمارا ایڈیا آپ الیکشن کروائیں گے تو سٹیبیلیٹی آئی الیکشن کے بغیر مجھے آپ بتا دیں کہ کیا اور عمل ہے جس سٹیبیلیٹی آ سکتی ہے ایک حکومت جس کو نوگ ریجیکٹ کر سکتے ہیں دو الیکشن ہوئے ہیں نو کانفیڈنس موٹ کے بعد ایک سنجاب کا الیکشن ہوا ہے ایک جنہوں نے خود ہی ان پیٹوں پہ جنہوں نے کہا پیٹی آئی کمزور ہے وہاں پہ الیکشن کرایا دونوں الیکشن میں سٹی پورٹ میجورٹی سے پیٹی آئی جیتی ہے تقریباً چھتیس الیکشن ہوئے ہیں اب تک نو کانفیڈنس موٹ کے بعد ان چھتیس میں سے انتیس پیٹی آئی جیتی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا عوامی ریجیکشن کے بعد سوائے اس سے کہ وہ الیکشن کرائیں اور چاہ جو ہے وہ فلٹی گر سٹیبیلیٹی اور کس طرح آئے کی اور ہمارا بچہ یہ ہے کہ ہمارے فرقی سٹاگر الیکشن کی دیٹ آگے بھی آجائے کیونکہ ابھی تو یہ باہر خود نکل کے کھانا نہیں نہ کہا سکتے چار پانچ مینے بعد لوگوں نے ان کو گھروں میں گلتے مارتے ہیں تو ہمارا وہ اسی نہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بہت بڑا جو ہے وہ نظام بات جائے گا اور اس لیے جلدے جلد ہمیں پلٹی گر سٹیبیلیٹی کی بہت جانتے ہیں اچھا چودیس سب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہوں گی بس آخری سوال ہی تھی جی امیر باہر ٹاک کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرنا چاہیے لیکن یہ بات جو ہے وہ کلیر نہیں ہو رہی اجاز الحق صاحب نے کل میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں تو اس کو آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ بات چیز چل ضرور رہی ہے چاہے پلٹی کل ایلیٹ سے نہ چل رہی ہو نہیں پلٹی کل ایلیٹ بچاری پر سائیڈ پر بیٹی دہی کھا رہی ہے اس کے ساتھ کر کے کیسے پہنچیں دیکھیں الیکشن تو کوئی لیے فیصلہ کرنا ہے کہ کرانا ہے یا نہیں کرانا اور جو صورتحال ہے یہ حالی کہنا کہ ہم پلٹی کل ہیں تو اس کے پلٹی کل تو نہیں ہو جاتے ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا بڑا قریبی کردار ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اب یہ بات کی چیلیں یا انٹریکشن چیلیں فارمل تو ہے نہیں ان فارمل بات جو ہے وہ دیفنیٹلی ہو رہی ہوگی کئی لوگوں یہ واقعی ہیں اس طرح ذریعہ پاکستان میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی سارے تو لوگوں کی واقعیتیں ہیں دوستیاں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں بات کرتے ہیں لیکن ایس طرح فارمل کو بات کوئی نہیں ہے اور یہ میری نظر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی پبلک اپینین کے ساتھ اپنا آپ کو الائن کرنا ہوگا یہ تو اگر آپ اس کے خلاف الائن کریں گے خود کو پھر آپ بھی انپاپلر ہو جائیں گے جیسے کہ آپ ہو رہے ہیں اچھا آگے حالات آپ کیسے دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی قسم کا انتشار تو نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بڑی ویڈیو آئی تھی پھر رانہ سناؤلہ صاحب نے پچیس مائی کو جو کیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے پھر بار بار وہ کہتے رہے بارہا وزیر داخلہ صاحب ٹی وی پر آ کر کے ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے انٹر ہو جائیں تو آپ کو کیا لگتے کہ خدا نہ خواستہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں ہماری کپیسٹی نہیں ہے حالات خراب پی ٹی آئی کی پاس نہ ہی ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس کوئی انسار الاسلام ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی گلو پٹ ہیں یہ اس پارٹی ہے میل کلاس ہے اس میں کی تک کہ اگر آپ نے سارا جلوس آپ کو نے دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بچے آتے ہیں اور سے ہاتھ ہیں فیملی آتے ہیں تو اس سکراؤٹ میں یہ تکٹی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو انتخار کرتے ہیں انتخار کرتے ہیں کہ انتخار کرتے ہیں جبراہی ہمارے پاس اچھا مجھے بریک پر جانے امیر باس اگر آپ چودری صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں جی فواد صاحب جو حکومت نے ٹیم بنائی اس کے بارے میں پہلے خود کہا گئے کہ یہ مذاقراتی ٹیم ہے نو یا تیرہ رکنی پھر کہا کہ نہیں یہ آپس میں مذاقرات کرے گی یہ پی ٹی اے اسے نہیں کرے گی اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ٹیم بنا دی ہے اور ہم نے حجت تمام کر دی ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے یہ اپنی ٹیم کب اناؤنس کرے اگر حکومت نے ٹیم بنا دی ہے کہ ٹیم بنا دی ہے کہ ٹیرہ تیرہ رکنی ٹیم نہیں ہوتی ہم نے ٹھیکٹ مائک تو نینا ٹیرہ ابھی وہ اگر کو سیریز دیکھونے چاہے ہیں سوال شکریہ کہ میں ٹیم بنا دی ہے تو دیکھ لیں گے لگتا نہیں ہے ٹیجرہ بہت ہمین لاتوں کے بھولا رام ٹھیک ہے جی بہت شکریہ چودری صاحب آپ کے وقت کے لئے ٹھیک ہے امیر عباس جمیل فروغ جہود ہیں بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات بول نیوز پر حقیقی آزادی لانگ مارچ کے حوالے سے پی ٹی آئے کے اور امیر عباس جمیل فروغی میرے ساتھ موجود ہیں ہم بریک پہ تھے اچھا لی تنویر ہمارے نمائندے کاموں کی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ تنویر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اپ ڈیٹ کیجئے کا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بلکل اس وقت تو جو لانگ مارچ ہے وہ بلکل اس وقت وہ ختم کر دیا گیا ہے کپتان کی طرف سے علان ہو گیا تھا کہ وہ کاموں کی نہیں آ رہے چونکہ ایک صحافی خاتون جو تھی وہ ان کے کنٹینر سے گر کے وہ شہید ہو گئی تھی جب وہ کنٹینر سے نیچے گر رہی ہیں تو چونکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو والے بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے جلدی سے اس خاتون کو اپنی گھاڑی میں شفٹ کیا اور جو تحصیل سبتال کاموں کی ہے وہاں پہ اس کو لے کے آئے لیکن وہ راستے میں ہی خاتون جو تھی وہ جانبہ کو چکی تھی اور اس کی اس وقت جو اس خاتون کی ڈیٹ باڈی ہے صحافی کی اس وقت ڈی ایچ کی جو تحصیل سبتال ہے وہاں پہ پڑھی ہے تھانے میرا رابطہ ہوا ہے تھانے والے کہہ رہے ہیں جی اس خاتون صحافی کی کہ گھر والوں سے بات ہو گئی ہے ابھی تک ہمارے ساتھ پاس نہیں پہنچے جو ہی وہ تھانے آئیں گے تو اس کے بعد جو جس طرح کی قانونی کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی اور اس کے بعد سب کچھ لکھنے کے بعد ہاسپٹل دیا جائے گا پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا بلکل اس وقت جہاں پہ جو کاموکی کا علاقہ ہے جو موسم ہے بلکل یہاں کی آب و ہوا ہر طرف صبح تو بہت اچھا سلسلہ جار رہا تھا لوگوں کے چیروں پہ بلکل مسکراہت تھی کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو سمجھے کہ میں غلام ہوں ہر طرف ازادی ازادی کے نعرے بلان دے رہے تھے لوگوں کے چیرے سے لگ رہا تھا کہ اب یہ ازاد ہے صرف انتظار کر رہے ہیں اپنے کپتان کا عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی وہ آئیں آ کے علان کریں گے تو بلکل یہ لوگ ازاد ہیں ارد گرد کے لوگ تو یہ بلکل جو علاقہ تھا دکان دار تھے ہر بندہ اپنا کاروبار چھوڑ کے بند کر کے جلسے کے ٹیمپ بلکل یہاں پہ جیٹی روڈ پہ تھا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر اتنا نظم و ضبط تھا کہ جو ہم پہلے سنتے رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں بلکل مادر پیدر ازاد ہیں نوجوان ہیں ٹھیک ہے تنویر برد بہت شکریہ آپ وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے اچھا امیر اباس صاحب کی طرف آ رہی ہوں اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے اسلامباد کی طرف یہ بڑھتے چلے جائیں گے تو تعداد ہے لوگوں کی اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا مطلب جو شرکاں ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اچھا امیر اباس مجھے یاد آ گیا فیصل وارڈا صاحب نے بڑا ڈرائیا تھا ٹی وی پر آ کر کہ خون نہیں مارچ ہو سکتا ہے اس کے حوالہ وزیر الداخلہ صاحب جو ہیں وہ بھی بارہ ٹی وی پر آ کر کہتے رہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اچھا انتشار کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آتیری خان صاحب کو خود بھی کہنا پڑا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو پر آمن مارچ ہی کریں گے انتشار اگر ہوگا تو دوسری سائیڈ سے ہوگا حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے پھر حکومت جیسا کہ تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے کنٹینر لگائے ہوئے آپ لوگ اسلامباد میں موجودہ بہتر بتا سکتے ہیں وہاں کے حالات کیسے ہیں تیاریاں کیسے ہیں ابھی تو مارچ کی تاریخ کبھی اعلان نہیں ہوا تھا تو پہلے کنٹینر لگا دیا گئے تھے جگہ جگہ پر تو پھر بھی لوگ نکلے ہیں بچوں کو نکلے ہیں خواتین نکلی ہیں تو ایسا کیا ان کا جذبہ ہے یہ کس چیز کے لئے نکلے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی پروا بھی نہیں کی مدد جس طرح کہا جاتا تھا خون نہیں مارچ ہو سکتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں وہ نکلے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست میں بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان میں بہت ساری سیاسی خامی ہو سکتی ہیں شخصی بھی ان کی سیاست میں بھی لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان کی سیاست غیر متشدد سیاست ہے چھبیس سال ستائیس سال ان کی سیاست نائیٹی سکس میں انہوں نے پارٹی بنائی چھبیس سال ہو چکے ان کی سیاست میں تشدد کا علیمت نہیں رہا انہوں نے کبھی ویپنائیز ہو کر سیاست نہیں کی انہوں نے انعامد سیاست کی ہے باقی بہت ساری بیعث ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر اور کونسی خامی آئے کبھی انہوں نے دیکھیں وہ ساڑھے تین سال پرائیم نیسٹر ہے ان کے اوپر یہ الزام ضرور ہے کہ انہوں نے نیاب کے ذریعے سے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے کچھ صافیوں کو آفیر کروا دیا لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان وزیراعظم تھا اس نے کسی کو اسیسینیٹ کروایا ایک وزیراعظم ہے اگر وہ آج ایک آج وہ ایک پارٹی کا صرف لیڈر ہے اور آج اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو وہ اگر آج لوگوں کو قتل کرواتا پھر رہا ہے وہ خونی مارچ کر رہا ہے تو جب وہ وزیراعظم تھا تو وہ تو کچھ تو خون ندیہ بہا سکتا تھا خون کی عمران خان کی سیاست ایک پر امند سیاست رہی ہے پھر وہ ڈرون کے خلاف دیکھیں انہوں نے لاغ مارچ کیا دو ہزار بارہ میں یا تیرہ کے آغاز میں کہیں لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ طالبان کے حوالے سے بھی ان کا موقفتہ ان میں بڑی تنقید ہوئی کہ یہ طالبان خان ہے حالانکہ وہ کہتے تھے اس کو پیس فلی ریزولف کریں اس معاملے کو جنگ کے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا سو ایک ان کی جو سیاست ہے وہ پر امند رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اپنے ساتھ کوئی راکٹ لانچر اور ہینڈ گنیڈ لے کر آ رہا ہے اور وہ کوئی اسلام آباد میں آگے بم پھوڑے گا بھائی ہاں وہ اگریسیو ہے وہ افینسیو ہے اس کی زبان سخت ہے وہ اس کا رائٹ ہے وہ باقیوں کی بھی سخت رہی ہے ماضی میں اس کی بھی سخت ہے آج اس کا اپنا موقع ہے نون لیگ پیبلز پارٹی کے بارے میں آج اس کا موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے لیکن وہ ایک غیر متشدد شخص ہے میں نہیں سمجھتا یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہ یہاں پہ آکے بندے بارنا چاہتا ہے ٹھیک ہے آجا جمیل جساں امیر باس نے بات کی اسے کو ہمیں آگے بڑھاؤں گی لیکن یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے ان کی ویڈیو کو کس طرح مطلب اس پہ کھیلا گیا آپ کے سامنے ہی ہے مشینری اسلحہ اور پتہ نہیں جتھوں کا لفظ استعمال دو کیا جا رہا ہے کیا مقصاب مقاصد ہے دیکھیں سیلف ڈیفینس کے لیے اس حکومت نے یعنی ہر وقت کی حکومت نے ایک قانون تجویز کیا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت کی جو وزارت داخلہ ہوتی ہے وہ لائسنسز بھی دیتی ہے اگر مجھے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے میں اپنے لیے کوئی ویپن لیتا ہوں اور اگر وہ لائسنسڈ ہے تو میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں اپنی حفاظت کے لیے رکھوں اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اپنے ساتھ رکھا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوگا اگر کسی کو تھریٹس ہیں اپنے لیے رکھے گا تو اپنی حفاظت کے لیے رکھے گا کوئی مارچ میں اس لیے تو نہیں لے کے آئے گا کہ وہ کچھ تو خون کرے گا وہ حکومتی ہرکاروں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا ایسا تو ایک لفظ بھی نہ خان صاحب نے بولا ہے نہ ان کی پارٹی کے کسی بندوں نے بولا ہے ہاں انہیں کہا ہے کہ سیلف ڈیفینس میں اگر ہماری خواتین بچوں یا کسی کو کچھ کہا گیا تو ہم نے اپنے پاس رکھا اور ہم سب کو بطور پاکستانی شہری کے ہم رکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر بھی کوئی فیئر پلے کرنا چاہتا ہے فاول پلے کرنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے اس کی چوائس ہے وہ کرتا رہے وہ تو ایک خاتون ریپورٹر کی شہادت پہ جو کہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر سب کو افسوس ہونا چاہیے اس کے اوپر بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے ہر حکومت میں ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کر رہے گے کچھ زیادہ فیشسٹ ہوں گے اس سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں یہ ہماری پولٹیکل ایلیٹ اور اشرافیہ کا کام ہے وہ ہر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اوورال جو سینیاریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں آپ کے ملک کا اگر پرائم نیسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات تو کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کے قانون بنا کر اپنے آپ کو ریلیف دلانے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم کی اور آرڈنیٹس کا نفاظ اس طرح کیا کہ ہم سب کے سامنے ہیں یعنی عام بندے کے لیے تو قانون کام کرے گا آپ اس کو فد لیں گے پکڑ لیں گے جیل میں ڈال لیں گے اس کو پابندے سے حاصل کریں گے اس پر تشدد کریں گے کیونکہ قانون ان کے لیے ہے لیکن جب بات آپ کے لیے قانون کی آئے گی تو آپ ڈیر سو سے زیادہ سیاسی شخصیات کو ریلیف دلوائیں گے یہ تو ہماری معزز عدلیہ کو گرینٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا سپیڈی ٹرائل کیا نیب ترمیم کیس کے اوپر لیکن اگین کون سے قانون کی بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر صافی کیا خوشی خوشی سے چلے گئے ہیں ملک سے باہر ہنی مون پیریڈ یا ویسٹن بیجز کے اوپر وہ اپنی زندگی انجوائے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کتنا تھریٹ ہے تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ جب قانون سب کے لیے ہے تو قانون سب کے لیے اپلائے ہو تو ہمارے نظرانا چاہیے جی جی صحافیوں کا نام لے لے کر ارشاد بھٹی صاحب کا نام لیا عمران ریاض خان کا نام لیا ہے مہیت تیرزادہ صاحب کا نام لیا ہے صبح جب وہ بات کر رہے تھے سادوکی کے پاس اس پر میرا نام لیا شہباز گل صاحب کا آزم سواتی صاحب کا اور آزم سواتی صاحب کو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا بھی لیا ہے لیکن اگین یہ لوگ اپنی خوشی سے تو بار بار نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ لوگ خوشی سے ملک چھوٹ چھوٹ کر اس لیے تو نہیں جا رہے کہ انہوں نے کوئی ہنی مون پیریڈ انجوائے کرنا ہے ہم آ جا کے ایسا نہیں ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس میں اس ملک کا پرائم نیسٹر اگر یہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یہ والا مسئلہ ہے تو بھائی پرائم نیسٹر صاحب اگر آپ نہیں سنبھال سکتے اس سیچویشن کو تو وائی آر یو دی پرائم نیسٹر اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے اور آپ کے اختیارات بھی نہیں ہیں اور آپ مختار بھی نہیں ہیں اس ساری چیز کے اوپر تو آپ اپنے آفیس میں کیوں بیٹھے ہوئے آپ کے وزیر داخلہ اپنے آفیس میں کیوں بیٹھے ہوئے اگر آپ لوگ یہ نہیں کر رہے اور اون نہیں کرتے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ایسا کہیں کچھ نہیں ہوا ہے تو پھر آپ اپنے آفیسز کو چھوڑ دے نا کیوں بیٹھے ہیں اپنے آفیسز میں ٹھیک ہے جی شاہ فرمان صاحب سابق گورنر کے پی مارسل شکر شاہ فرمان صاحب وقت دینے کے لیے تو کیا حل نکلے گا بھی یہ ازادی مارچ سے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں جی ان کی پی ڈی ایم حکومت کی کلکولیشن سارے غرط ثابت ہو گئے ہیں جتنا وقت گزر گیا اگر ریجیم چینج کے ساتھ اگر یہ الیکشن کراتے ہیں نہ اتنا ملک کا نقصان ہوتا نہ اتنی بری شکست انہوں نے کہا نہیں تھی اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کو انتازہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو دوسری طرف ان کے ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کا ریزلٹ آپ نے دیکھا ہے ابھی نشن نے سمجھے آج کبھی آپ دیکھیں کہ ریزلٹ آپ لوگ اب کلیر ہوتے جا رہے ہیں تو یہ مزید الیکشن سے ڈرتے ہیں جب یہ مزید الیکشن پیچھے کریں گے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی نا کریڈی بلیٹی ہے نا پرفارمنس ہے نا سٹیبلیٹی ہے پولیٹیکل کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ملٹا ان کو ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے دوست مبالک ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں کیونکو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شاید آئندہ پاکستان کی سیاست میں پی ڈی ایم پارٹیز کی کوئی جگہ نہیں ہے اب یہ خود ان کی جو پچھلے فائنانس منسٹر نے کہا کہ پولیٹیکل انسیبلیٹی کے وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریالیٹی کی اوپر ان کو جانا چاہیے اس ملک کی اوپر نیچے جا رہا ہے لوگ ایک طرف سکتے ہو رہے ہیں اب دو تر سے تری فورٹ کی اوپر بات آ گئی ہے اب ان کو کون حوصلہ دیں یہ الیکشن اینونس کریں اور اگر یہ الیکشن کی جاتے تو ان کی ہاں سٹیبلیٹی آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاید فرمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اچھا امیر اباس اور جمعہ سے بریک کا مجھے بتایا جاریے گی ہیں بھی دو سے دھائی منٹ ہیں یہ جو شباشتیف صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کیا اس پہ میں آپ لوگوں کا کومنٹ چاہوں گی جی امیر اباس پہلے آپ کی طرف پھر جمعیل اسی سوال کو لے کے آپ کی طرف دیکھیں انہوں نے خیر یہ بھی انہوں نے عمران خان کی اس کو فالو کرتے ہوئے یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے اچھی بات ہے کہ دھون لیک کو بھی خیال آ رہا ہے کہ ہم نے رسواری میں آپ کی بات کر رہی ہے یہ رانہ سنالو صاحب نے تو ٹویٹر سپیس کی ہے وہ بھی تو عمران خان صاحب کو فالو کیا ہے نا بڑا ریکوارڈ کہتے ہیں بنائے اس پہ بھی جمعیل کا کومنٹ لو اس میں بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ نئے رجحانات اور نئے ٹرنڈز پولٹکس میں مطارف کروائے اور ہیلتی ٹرنڈز ہیں یوٹیوبرز ہوں بلکہ اب تو ان کو یوٹیوبر نہیں کیا کہا جاتا اب کہا جاتا ہے سوشل میڈیا انفلوینسر اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں فیس بک ہے جتنے بھی پلٹفارم ٹویٹر وغیرہ ٹویٹر ہے اس میں بلکل باقی یہ ٹک ٹک ہمارے پریزیڈنٹ موجود ہیں ٹک ٹک کے پر پریزیڈنٹ اف پاکستان مالوی صاحب تو میرا خیال ہے انہوں نے ان کو فالو کرتے ہوئے چونکہ عمران خان صاحب جب تک یہاں تھے بنی گالا تو وہ آئی روز یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوینسر سے ملتے تھے تو ان سے ملاقات کرتے ہیں انہوں نے بات کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرمی چیف کی بات ہے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا تو کوئی آئینی قانونی اس میں کردار نہیں ہے کردار تو پرائیم نیسٹر کا ہے آپ کو کس بات کا اعتراض کیا پر آپ رکے کیوں ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس ایک پوانٹمنٹ کی وجہ سے ملک میں فساد ہے تو اب تو نومبر شروع ہو گیا نا آج تیس تاریخ ہے ایک دن کے بعد نومبر شروع ہو گیا انتیس کو تو ہینڈی گوور ٹیکنگ اوور ہوگی نئے چیف کی تو آپ نے اگر اناؤنس کرنا ہے آرمی چیف نیا تو پھر آپ اناؤنس کر دیں ابھی سے کہ ہم جمیل فاروقی صاحب کو آرمی چیف بنا رہے اور انتیس تاریخ کو جو ہے وہ فوج کی قیادت سمال لیں گے تو قضیہ حل ہو جائے گا بھئی بیعث ختم ہو جائے گی اور عمران خان پھر کیا کر لیں گے آپ اگر پرائم منسٹر آرمی چیف اناؤنس کر دیتے ہیں تو عمران خان پھر کیا بگاڑ سکتا ہے کیونکہ عمران خان کا تو کوئی کردار کسی سے حسن آنا کوئی کردار نہیں ہے اگر عمران خان پرائم منسٹر ہوتے تو شہباز شریف کا کوئی کردار نہیں تھا سو یہ ایک میرا خیال ہے فوج اور عمران خان کے درمیان ایک جو مسلسل فرکشن پیدا کرنے کے لیے پبلک ڈومین میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اگر یہ خدچہ ہے تو آپ میرا خان لگا دیں اچھا آپ آرمی چیف کے پاس جائیں آپ کے آج کل ان کے ساتھ اچھی تعلق آتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ان کے پاس جائیں ہاتھ جڑ گئے ہیں بھائی باپ آپ کی اس کرسی کی وجہ سے سارا دنگا فساد ہو رہا ہے یہ آپ کے آگے ہاتھ جڑ دیں پوری قوم اس سانسے اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے آرمی چیف کا حلال سکتے ہیں بھلے ڈگگی میں بیٹھ کے چلے جائیں دونوں مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فزا بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے چینل چینج نہیں کرنا ہے ہم ہیڈ لائن کے فوراں بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے دیکھتے رہے گے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پہ کلک پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ویلز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون